السلام علیکم مار مارج کلے میں الچیچک کے کمرے میں الچیچک کی خاتمہ اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے الچیچک رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک بہت برا خواب ہے اور اچانک میری آنکھ کھل جائے گی وہ اکتمور جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کیا وہ مجھ سے ایسا ہی رویہ رکھے گا کیا وہ امیشہ ایسا ہی رہے گا جس پر اسمہ کہتی ہے بہت سے لوگوں کا اصلی چہرہ بعد میں ہی سامنے آتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اکتمور اسی ذہنیت کا مالک ہے وہ آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا آپ سمجھ رہی تھی الچیچک کہتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں میں نے اس کا دل بہت بری طرح سے توڑا ہے جس سے وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے پہلے وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا اس وجہ سے اسے مجھ سے محبت تھی لیکن شاید میں نے اس کا بھروسہ توڑ ڈالا جس کی وجہ سے اس کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا ہے بینگے خاتون دروازے کے باہر کان لگا کر یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میری نادان بیٹی الچیچک تم اب بھی اس شخص کے لئے رو رہی ہو اور خود کو الزام دے رہی ہو الچیچک اسوا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ اب جب اس کا دل ٹوٹا ہے تو بہت بری انداز سے ٹوٹا ہے اسما کہتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ اگر کوئی شخص کسی سے اتنی محبت کرتا ہے جب اس کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہو تو کیا وہ ہونے دے گا وہ خاموش رہے گا آپ کی محبت نے آپ کو اندھا کر دیا ہے آپ کو کچھ نظر رہی آ رہا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے میں تو بینگے خاتون کو کمرے میں بین کر دیا بینگے خاتون یہ سنتے ہی اندر آ جاتی ہے اور اسما کو کرے بان سے پکڑ کر اس کے موں پر تھپڑ لگانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے تمہاری اتنی جرت کہ تم نے مجھے کمرے میں بین کر دیا الچیچک کے ساتھ جو بھی ہوا اس سب کی ذمہ دار صرف تم ہو تم خود کو سمجھتی کیا ہو وہ کہتی جا رہی ہوتی ہے اور اسما کے موں پر تھپڑ لگاتی جاتی ہے الچیچک اپنی والدہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو بینگے خاتون کہتی ہے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم خاموش رہو اور اسما سے کہتی ہے کہ یہ میرا حکم ہے کہ صبح جل سے جل اپنا سامان بان کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اسما جوابن کہتی ہے اگر مجھے اکتمور کی نیت کا معلوم ہوتا تو میں ہرگز ایسا نہ کرتی بینگے خاتون کہتی ہے میں تمہارے موں سے ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی میں نے جیسا کہا ویسا کرو یہ سن کر اسما کمرے سے باہر چلی جاتی ہے دوسری جانب انہ گولڈ میں ترگت صاحب پریشانی کی حالت میں خود سے سوال کرتے جا رہے تھے کیا میں واقعی زمینوں مال و دولت کا بھوکا ہوں اے میرے رب میری مدد فرما مجھے کچھ تو معلوم ہو مجھے کوئی راستہ دکھا ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عدابالی آ جاتے ہیں ترگت صاحب عدب سے اٹھ کر شیخ عدابالی کو سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہاں پر تشریف رکھے تو شیخ عدابالی کہتے ہیں اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں جبکہ دشمنوں نے چاروں جانب سے ہمیں گھیر لیا ہے تو ترگت صاحب کہتے ہیں کیا آپ بھی عثمان صاحب کا ساتھ دینے آئے ہیں شیخ عدابالی ترگت صاحب سے کہتے ہیں جو گلے شکوے تم ہم سے کر رہے ہو تم خود سوچو کیا وہ گلے شکوے تمہیں کرنے چاہیے یا نہیں اور یہ بھی اپنے آپ سے پوچھو کہ تم کا سروار ہو یا ہم اور اس بارے میں بھی سوچو کہ تمہیں ہم پر غصہ ہے یا اپنے آپ پر کیونکہ اب تو تم اس نوبت تک آ گئے ہو کہ تم سے ہماری باتیں پرداشت نہیں ہو رہی ترگت جیسے ہی یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے استغفراللہ شیخ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے ہمیشہ عثمان صاحب کی حمایت کی ہے جبکہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کبھی عثمان صاحب کو میری نظر سے بھی دیکھے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عثمان صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا شیخ عدابالی کہتے ہیں اس وقت مسئلہ نہ تو عثمان صاحب کا ہے اور نہ ہی آپ کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو بھوک سے مارنے کا ترگت صاحب حیرانی سے شیخ عدابالی کی جانب کہتے ہیں کافروں اور منافقوں نے مسلمانوں سے کھانے پینے کی اشیاں میں کمی کر دی ہے جس کی وجہ سے کہت سالی پیدا ہونے والی ہے ابھی مسئلہ مسلمانوں کی وقع کا نہیں ہے نہ ہی عثمان صاحب کا اور نہ ہی آپ کا یہ وقت ہے کہ ہم کفار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور مسلمان بھائیوں کی مدد کریں جو کہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حیران کرون ہے ترگت صاحب حیرانی سے شیخ خدابالی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب کافروں نے کون سی نئی چال چلی ہے شیخ خدابالی کہتے ہیں اگر آپ نے عثمان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں آپ اپنی جنگ کافروں کے خلاف جاری رکھے لیکن جہاں تک بات کافروں اور منافقوں کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کا کھانا پینا مشکل کر دیا ہے آپ ان کے خلاف قدم اٹھائے یہ کہہ کر شیخ خدابالی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں شیخ خدابالی کے جاتے ہی ترگت صاحب کہتے ہیں ہمارے اختلافات کتنے ہی کیوں نہ ہو لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا کہ کافر اور منافق مسلمانوں کو بھوک سے ہی مار دے پھر وہ کوتان سے کہتے ہیں تمام سپاہیوں کو تیار کر دو ہم نے صبح سے ویرے کافروں پر حملہ کرنا ہے دوسرین جارے سلجو کی محل میں اسمان صاحب اپنے بیٹے سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی علاؤدین اسمان صاحب کے پاس آنے لگتے ہیں تو سلجو کی سپاہی علاؤدین کے کندے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روک لیتے ہیں یہ دیکھ کر اسمان صاحب کہتے ہیں کہ میری بات یاد رکھو اگر میرے بیٹے پہ ہلکی سی بھی خراش آئی تو میں اس محل کو آگ لگا دوں گا لہٰذا اپنی حد میں رہو شامل اور درسن فقی ان سلجو کی سپاہیوں کو پیچھے کر کے خود آگے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر علاؤدین اسمان صاحب کے پاس آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا اسمان صاحب کہتے ہیں یہ میری کامیابی نہیں اور نہ ہی ہماری کامیابی ہے یہ صرف اور صرف آپ کی کامیابی ہے کیونکہ آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اب جب کہ میں ایک مشن پر جا رہا ہوں تو آپ ہرگز دکھی نہ ہو اور خود کو قیدی مت سمجھنا علاؤدین کہتا ہے میرے لئے تو یہ فخر کی بات ہے بابا کہ میں آپ کے لئے ٹھیک ویسے ہی ثابت ہو رہا ہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رستے پر چل رہے تھے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں حق کے رستے پر چلتے ہوئے شہید ہو جاؤں علاؤدین کی باتیں سن کر عثمان صاحب خوش ہو جاتے ہیں اور علاؤدین کو گلے لگاتے ہیں پھر عثمان صاحب علاؤدین سے کہتے ہیں بہت جلد میں واپس آؤں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ کہہ کر عثمان صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر یعنی شیر میں اورحان اور ملہون ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں اورحان کہہ رہا تھا اگر ہم خوراک کا یہ مسئلہ حل نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا ملہون خاتون کہتی ہے ایک بے ہونے کے ناتے آپ پر یہ سوال بلکل نہیں جشتا اورحان ملہون خاتون سے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں نے الفاظ کا چناؤں صحیح نہیں کیا آپ مجھے معاف کر دے اسی دوران بالا خاتون آ کر دروازے کے پاس ان کی باتیں سننے لگتی ہے ملہون خاتون اورحان کو سمجھاتی ہے کہ آپ کو جب بھی بات کرنی ہوئے تو حمد اور جرتمندانہ انداز سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کے ماتحد لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لہجے اور الفاظ سے انہیں حمد ملے گی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ بلاخر آپ نے اس پورے قبیلے کا سردار بننا ہے پھر سب کی نظریں آپ پر ہوں گی آپ پر جس قسم کی ذمہ داریاں ہوں گی آپ کے لئے حمد اور جرتمندانہ انداز سے بات کرنا ضروری ہے اورحان کہتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوگا کیونکہ آخر کار مجھے اس قبیلے کا سردار بننا ہے اس لمحے بالا کو اسمیانہ سلطانہ کی بادے یاد آ جاتی ہے کہ ملہون خاتون کیسے اپنے بیٹے کو سردار بننے کے لئے تیار کر رہی ہے یہ بات سن کر بالا کمرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے بالا کو دیکھ کر اورحان اور ملہون اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس جگہ پر اس اپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے شکریہ